میں نے تاریخ کے چہرے کو زیادہ بکشی ہے مسلمان کا کام ہوتا ہے وہ تاریخ لکھتا ہے احزیب کھڑی کرتا ہے قوموں کو وجود دیتا ہے نسلوں کی تشکیل کرتا ہے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے مستقبل کی تقدیر کرتا ہے نوجوانوں کو سمشیر کرتا ہے مسلمان lead this life تو اللہ تعالیٰ 67 کی ٹو میں فرماتے ہیں وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ اَدْدَارَ الْآخِرَةِ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلاش کرو جو اللہ نے عطا کیا آپ کو اس میں سے تلاش کرو اور تلاش اس طرح کرو کہ آخرت کا ذکر آخرت کا دھیان بھی تمہارے دماغ کے اندر رہے یہ میں مفہومن بتا رہا ہوں اب آگے آنے لگیا ہے مگر یہ نہ ہو کہ آخرت کے پیچھے چلتے آفٹر لائف کے پیچھے چلتے والا تنسا نصیبہ کا منت دنیا دنیا میں اپنے حق کو بولنا نہیں ہے دیلے پھاڑ کے دیکھو اسلاموفوبز ییلو کلر کا اسلام آپ کو اس زندگی کے بارے میں جان کر ہی دیتا ہے کہ آپ نے آخرت کے چکر میں دنیا کو نہیں بول جانا اپنی زندگی کو بھی گزارنا ہے پھر آگے طریقہ سکھا ہے تو انسان انسانوں کے ساتھ اچھے سے رہنا اس دنیا کو اچھے سے بھرتنا دنیا کو اپنے استعمال میں تو لانا بولنا نہیں لیکن جیسے اللہ نے پاک صاف اچھی امن والی دنیا تمہیں دی تھی نا ایسے ہی دنیا کو رکھنا یہ ہے نکتہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ احسن جو ہے امر کا سیغہ اس کا مفعول یہاں پر ذکر نہیں ہے مفعول کو اپن رکھا گیا ہے عام طور پر امر کے لیے مفعول آگے آتا ہے مگر یہاں مفعول کو اپن رکھا ہے یہ فیل کا مفعول ہوتا ہے یہ امر کا سیغہ جو فیل یہاں پر آیا ہے یہاں مفعول نہیں ذکر کیا گیا کانٹیکسٹ کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے اتنا جنریک سٹیٹمنٹ رکھی ہے کہ اللہ نے بتایا کہ ایون پانی کی مچھلی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے ایون بلی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اس ایکو سسٹم کے اندر تمہاری آب و ہوا ہے نا اس کو بھی گھندا نہیں کرنا یہ ہے تو اللہ نے کہا احسن کما احسن اللہ علیک جس طرح اللہ نے تجھے دنیا صاف ستری دی تھی نا زندگی گزارنے کے لیے اس طرح اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے اس ایکو سسٹم کو اس دنیا کا خیار رکھنا ہے یہی وجہ ہے حدیثہ درجنوں پیش کی جا سکتی ہے مگر بات قرآن کی ہو رہی ہے تو میں قرآن سے نکلوں گا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْغِل تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اب یاد رکھ دنیا میں تجھے میں نے استعمال کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ اس زندگی کو جی لیڈ کر مگر یاد رکھنا اچھے تے گدار نہیں ہے اور دوسرا پوائنٹ یاد رکھنا ہے وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ ماسوم لوگوں کی جانے نہیں لینی دنگا فساد نہیں مچانا کیاوس کریئٹ نہیں کرنا اسرائیل نہیں بننا ہندو توا نہیں بننا آر ایس ایس نہیں بننا امریکہ نہیں بننا چائنہ نہیں بننا سعودیاں نہیں بننا نیٹو نہیں بننا یہ چیزیں نہیں بننا بلکہ اس سے اوپر نکل کر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ پھر ان کو پسند نہیں کرتا ان سے اوپر نکل کر تُو نے امن عدل انصاف کی زندگی قائم کرنی ہے اچھا کوئی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سورت نمبر میں نے غلط دے دی اچھا آہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک منٹ کیونکہ وہ پریزنٹیشن میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا میں بنا رہا ہوتا ہوں تو پھر پاپی پہ اصل میں پریزنٹیشنوں کا مجھے اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے ایک منٹ چیک کر لے تو اگر غلط ہو گیا تو بھی ٹھیک کر لیتا ہے سورہ قصص ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے آہ ہو غلط ہو گیا آیت کا نمبر غلط ہو گیا سورت کا نمبر غلط ہو گیا ہے سورہ القصص ہے اور سورہ قصص بن جائے گی 28 ہاں 28 تو 28 کی بن جائے گی جناب 77 یہ غلط آیا ہے یہ کوپی پیسٹ ہو گیا ہے اصل میں سلائیڈ بن رہی ہوتے ہیں کوپی پیسٹ ہو گیا ہے thank you thank you so much مجھے خوشی ہوئی ہے اس سے کون سے بھائی تھے کاربونک بھائی ہیں thank you so much اس کا مطلب آپ لوگ چیک کر رہے ہیں really glad بڑی اچھی بات ہے تو اس کا نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں recording میں آ جائے گا سورہ القصص ہے chapter 28 verse 77 ٹھیک ہے اب صحیح ہو گیا ہے thank you اچھا جی یہ تو ہو گیا lead this life قرآن کیا کہتا ہے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے آہا اب آ گیا ہے قرآن پھر یہ نہیں صرف آپ کو کہتا ہے کہ زندگی آپ نے جینی ہے lead کرنی ہے بلکہ آپ کو کہتا ہے productive living کرنی ہے productive productive کا مطلب یہ ہے اس میں hygiene کا خیال آ جاتا ہے healthy ہونا بھی آ جاتا ہے قدول خرچی سے بچنا بھی آ جاتا ہے دوسروں کو نقصان پنچانا بھی آ جاتا ہے اپنے آپ کو نقصان پنچانا آ جاتا ہے سب آ جاتا ہے دیکھیں تو اب آیت پڑھتے جائیں اندرہ سب سے پہلے 62 کی 10 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن تشرو فی الارض بابتغو من فضل اللہ اب تم نے زندگی جینی ہے دنیا کے اندر تو کرنا یہ ہے فن تشرو فی الارض hello دنیا کے اندر travel کرو بور دراز نکلو یعنی تنگ نہیں ہونا بلکہ نکلنا ہے exposure ہونا چاہیے productive چیز پیدا کرنے کے لیے آپ کا exposure ہونا بڑا ضروری ہے creativity experiences سے exposure سے آتی ہے ایک بندہ اگر اپنے گاؤں گھلی محلے سے نکلا نہ ہو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ دنیا کے اندر کیا technology ہے مثال کا طور پر ہم اگر ویسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کی technology ہم سے کئی سالوں آگے ہے انڈیا ایون انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے 20وں 30وں 40وں سال وہ آگے چل رہے ہیں تو ہمیں پتا کیسے چلے گا جب ہم زمین میں گھومیں گے travel کریں گے overseas جائیں گے پھیل جائیں گے دنیا میں تو قرآن نے یہاں creative ہونے کے لیے productive ہونے کے لیے ایک term ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھا فن تاشیرو فی الارض زمین میں پھیل جاؤ وبتہو من فضل اللہ چونکہ creative ہونا technology ہونا facility ہونا اور advancement ہونا یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہ discover کرتے ہو technology کو discover کرتے ہو مختلف minerals کو discover کرتے ہو energy کو sources کو اور دوسرے جو hidden technologies ہیں ان کو اللہ کا فضل ہے تو یہ کیسے ملے گا exposure کے ذریعے exposure کیسے ملے گا فن تاشیرو فی الارض یہ productive living کا ایک technique ہے دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ کی کہ آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی یعنی اپنے sources کو ضائع نہیں کرنا اپنے reserves کو ضائع نہیں کرنا یہ پڑی important چیز ہے تو یہاں قرآن نے جو term استعمال کی ہے جو آیت استعمال کی ہے chapter 7 verse 31 قرآن میں جو آیا ہے وَاکُلُو وَشْرَبُو خَعُو پیو دنیا میں وَلَا تُصْرِفُو بس یہ یاد رکھنا کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا حد سے تجاوز نہیں کرنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو یا تصرف غیر ضروری چیزوں میں جو exaggerate کرنا یا excessive ہو جانا یا بہت زیادہ extreme ہو جانا یہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو یوں سمجھیں آپ کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا میٹ ایٹنگ کے اوپر اچاریا پرشاند صاحب کے حوالے سے اس میں بھی میں نے اس آیت کو پیش کیا تھا اور آپ کو مدے کی باہ بتاؤں کہ قرآن کی تفاصیر کے اندر بڑے مقامات کے اوپر ایک بڑا قرآنہ ایک ربی یہودیوں کا اس کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تواتر کے ساتھ جس نے اسلام قبول کیا تھا صرف اس آیت کو دیکھ کر کلو وشربو ولا تصرفو وہ کہتا ہے یہ تین دیکھنے میں تین ورڈز ہیں کلو وشربو ولا تصرفو کہ پورے کے پورا ہیلتھ سسٹم یہاں پر بیان کر دیے گیا آج لوگ پتہ ہے کہ کہتے ہیں بڑے بڑے جو ڈائٹ سپیشلسٹ ہیں اور جو جم ٹرینرز ہیں اور جو کوچز ہیں اور جو جناب بڑے تھرپسٹ ہیں اور بڑے سائیکو انیلیسس کرنے والے اور سائیکیٹریس اور سائیکولوجسٹ وغیرہ جزنے ہیں وہ سارے آپ کو کہتے ہیں کہ ساری بیماریاں شروع ہی آپ کے پیٹ سے ہوتی ہیں یعنی آپ کی ڈائٹ میٹر کرتی ہے اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے تو آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے آپ بڑی سے بڑی بیماری کو بڑے سے بڑے ڈز کو بڑے سے بڑے ڈینٹ اور ڈیمج کو ریزسٹ کر پاؤ گے تو ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں آپ کی ڈائٹ کے اوپر سے قرآن نے یہاں پر ڈائٹ کو بیس پنایا پروڈیکٹیو لیونگ کے لیے ایک آدمی اگر ہلدی نہیں ہوگا تو کریٹیو کیسے ہوگا ایک آدمی اگر ہلدی نہیں ہوگا تو انویشنز کیسے آئیں گی thought process کیسے چلے گا critical thinking کیسے ہوگی active role پہ کیسے play کرے گا politics کیسے کرے گا society کے اندر کیسے interact کرے گا public میں gathering میں کیسے جائے گا business کیسے کرے گا job کیسے کرے گا study کیسے کرے گا education کیسے لے گا وہ challenges جو دنیا کے اندر سامنے آتے ہیں ان کو face کیسے کرے گا پھر دوسروں سے competition میں کیسے آگے بڑھے گا چلاک لوگ ہوں گے healthy strong لوگ ہوں گے وہ اس کو پیچھے گرا دیں گا اور وہ پیچھے رہا جائے گا کیسے تو قرآن نے یہ بتایا کلو اشربو والا تصریفو یاد رکھو کھانا پینا ہے مگر اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر دی جنک فوڈ نہیں کھا لینا زہر نہیں کھا لینا یا اتنا کم نہیں کھانا کہ بیڑا گرک ہو جائے اسراف کہتے ہیں حادث تجاوز کرنے کو اسراف کہتے ہیں balance کو توڑنے کو یہ آیت ہے جو آپ کو productive living کی techniques کہتے ہیں یعنی قرآن اس زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے بات کر رہا ہے آفٹر لائف نہیں this life تیسری آیت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عام طور پر جوانی کے اندر لوگ اپنی زندگی کے اندر فضول خرچی کے ذریعے سارا پیسہ بہا دیتے ہیں پھر غربت کے اندر کبھی ادھار لیتے ہیں کبھی لون لیتے ہیں کبھی بیاج کے نیچے دب جاتے ہیں اور ادھار کی زندگی پر یا قرائے کی زندگی پر گزارتے ہیں یا مشکل حالات ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ٹیف ٹائم انسانوں پر آتے ہیں قرآن نے یہاں پر ایک ٹکنیک سکھائی ہے کہ آپ نے اپنے جیمن کو کیسے بہتر بنانا ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ہے چپٹر سیونٹین ویس ٹوئنٹی سیون پیشلی آیت ہے فضول خرچینا کرنا یہ بڑا امپورٹن نکتہ یہاں پر قرآن کو سمجھنے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک فضول خرچی مبذر کہتا ہے بذرہ یوبذر و تبذیر کہتے ہیں ایسے بے دھکا شا خرچی کرنا آپ کے پاس کپڑے پہننے کو ہیں پھر بھی لالا کے رکھنا سوس پہننے کو ہیں پھر بھی لالا کے رکھنا کھانا کھانے کو ہے پھر بھی لالا کے رکھنا گاڑیاں لے لے کے رکھنا گھر لے لے کے رکھنا سونا لے لے کے رکھنا فضول خرچی اس طرح کی چیزیں کرنا جو آپ کی ضرورت سے بڑھ گئی ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے اس لئے پیش کر رہا ہوں احادیث میں پیش نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے میں باہر نہیں جانا چاہتا ٹاپک ڈیمانڈ نہیں کرتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھتا ہوں اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں اس ساتھ امام کر دیا اللہ کے رسول ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ کے رستے میں دے دو بتاؤ کتنی خوبصورت بات سکھائی انسانوں کو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا مال تم کیوں اپنے وزن اٹھا کے چلنا چاہتے ہو ہاں البتہ اگر اس کو کسی خیرخواہی کے کام میں لگاؤ تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بھی قرآن کے اندر ملتا ہے صدقات دو زکاة دو لوگوں کو خیرات دو لوگوں کی صدمت کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی جو کرتے ہیں کانو اخوان الشیطین وہ شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے بھائی یہ بسیکلی اخوان جو ورڈ ہے اس میں جو استعارہ کے لیے شیطان کے بھائی کے لیے ورڈ استعمال کیا مگر پیاری اس اعتبار سے ہے کہ اس میں فساحت پائی جاتی ہے ولاغت پائی جاتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ عمل میں اگر کوئی مشترک ہو جاتا ہے تو وہ اسی میں سے گردان نہ جائے گا تو گویا یوں سمجھیں کہ اگر کسی نے یہ عمل کیا فضول خرچی کا وہ شیطان کی طرف سے ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے فضول خرچی کیا کی تھی یہ سوال اٹھتا تھا فضول خرچی کے لیے مال چاہیے فضول خرچی کے لیے آپ کے فاس پراپرٹی چاہیے شیطان نے کونسی فضول خرچی کی تھی تو اللہ تعالی نے یہاں ایک اشارہ کیا کہ فضول خرچی لوگ غلط فہمی نہ سمجھ جائیں کہ جس کے پاس مال ہو وہ صرف وہی فضول خرچی کر سکتا ہے نہیں اللہ نے نکتہ سمجھایا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا بھی فضول خرچی ہے بات سمجھائی تو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا بھی فضول خرچی ہے مثال کے طور پر یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے اس کی فضول خرچی کیا ہے کہ ابھی زندگی میں کسی کے کام ہی نہیں آئے جیبن تو گزر رہے کتہ بھی آتا ہے جی جاتا ہے بلی بھی آتی ہے جی جاتی ہے ایک کیڑا مقاڑ آتا ہے جنگلوں میں کسی پتھر کے نیچے وہ بھی زندگی گدار کے چلا جاتا ہے تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے کیا فائدہ ہے زندگی کا اگر کسی کے کام نہیں آنی تو یہ فضول خرچی ہے یعنی یوں سمجھو جیسے ایک برف ہے جو پیغل گئی ایک مومبتی ہے جو جل گئی گزر گئی شیطان نے بھی فضول خرچی یہ کی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے نہ شکری کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچ ہونے کے لیے آپ کی جیب بھری ہونا یا بینک بیلنس ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جو ہے اس کو اللہ کے رستے اور اللہ کی شکرانے کے اندر نہ بجا لانا بھی فضول خرچی ہے تو لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے اس فیز کو بھی خیر آگے بڑھتے ہیں ولکد مکنناکم فی الارض اللہ اکبر اب یہ دیکھو پروڈکٹیب لیون کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ آراف کیا دسم ولکد اللہ کہتے ہیں یہ بات کلیر ہے کہ مکنناکم فی الارض ہم نے تمہیں زمین میں تسلط دیا تھا تمہیں آتھارٹی دے دی وہ پاور دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے جو اس سرزمین پر اس زمین کی سطح کے اوپر انسان کو پاور دکھائی دیتی ہے اسے اللہ نے کہا یہ میں نے تمہیں تمکین دیا ہے کہ تم دھن دھناتے پھرتے ہو کسی جانور کے اندر اور یہ طاقت کے جہاز اڑا لے پرینے چلا دے روڈے بچھا دے سکائیسکریپرز کھڑے کر دے پہڑوں کو چیر دے سمندروں کے رخ کو بدل دے سیاروں کو اپنے پیچھے چلائے سواؤں کو اپنے قبضے کے اندر لے کر آئے مَقَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ یہ اختیار تمہیں دیا تھا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَةَ تو اس کے اندر ہم نے تمہیں پھر تمہارا سوشل سٹیٹس بھی دیا تھا تمہاری معاش دی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دی ہے اور اس کی اہمیت ہے یہی نکتہ ہے کہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں زمین میں تسلط دیا میں نے تمہیں تمہاری سوسائٹی سوشل فیبرک دیا جس میں تم معاش کرتے ہو تلیل اممہ تشکرون اب تم شکر نہیں ادا کرتے قدر نہیں کرتے اس ہائیڈنگ کا ٹائٹل تھا کہ پروڈیکٹیو لیونگ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو دنیا کے اندر نعمت دی جینے کا سلیکہ دیا جو ایک طریقہ تور طریقہ دیا جھنگ دیا اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو پروڈیکٹیو بناو ہیلڈی بناو اس کو ہر اعتبار سے مکمل بناو یہ بڑا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کو اس زندگی کے بارے میں جینے کا سلیکہ سکھا رہا ہے صرف آخرت پر فوکس نہیں کروا رہا آگے بڑھتے ہیں سوشلی اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا یہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے سب سے ٹاپر آیت جو اس حوالے سے میں نے رکھی ہے وہ میرے دل کے بڑی قریب ہے ٹپٹی سیون کی ٹوئنٹی سیون اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے تمام ادھیان پر جو غلبہ حاصل کیا نظریاتی طور پر وہ یہ تھا کہ اسلام نے ایک ایسا پریکٹیکل سسٹم دیا جو سوشل بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے سناتن بھرم کے اندر لوگ سمادھی تیاغی سنیاسی بن جاتے ہیں برہمہ چاری بن جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں یہی یہودیوں کے اندر بھی جو رہبائیس تھے انہوں نے بھی اسیٹورک میننگز نکال کر باطنیت کی طرف چلے گئے اسی طریقے سے جو جناب آپ کے آئے عیسائی آئے اور بودھست مونک تو آپ کو پتہ ہی ہے اسی طریقے سے جو کرسٹنز تھے وہ آئے انہوں نے بھی رہبانیت کو مناستسزم رہبانیت مناستسزم کو استیار کیا مناستسزم کا مطلب کیا ہے مناستسزم یا رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے مجردت زندگی گزارنا یا دنیا سے دور ہو جانا یعنی دنیا کی جو مٹیریل چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو کاٹ لینا اس کو بولتے ہیں مناستسزم یا مناستک ہوتا ہے ایک آدمی جو دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا وَرَحْبَانِيَةً انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز مسلط کر دی کہ ہم نے اس زندگی سے کوئی فائدہ نہیں لینا ہم جنگلوں میں جا رہے ہیں ہم کمروں میں بند ہو رہے ہیں ہم حجروں میں جا رہے ہیں ہم خود کو خانکاہوں پہ بند کر رہے ہیں ہم چار دیواری میں پہ بند کر رہے ہیں ہم سوشل سے سوشل جو آپ کا پورا ایک سوسائیٹی ہے اس سے کٹ ہو رہے ہیں ہم چرچز میں بند ہو رہے ہیں یہ آشرموں میں بند ہو رہے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا قرآن نے یہاں ٹرم استعمال کیا اِبْتَ دَعُوْحَا مَا قَتَبْ نَحَا عَلَيْهِمْ یہ انہوں نے گھڑ لیا تھا یہ فیبریکیٹڈ اٹھیک ہے نا انہوں نے اس چیز کو فیبریکیٹ کیا تھا مَا قَتَبْ نَحَا عَلَيْهِمْ ہم نے یہ چیز ان کے اوپر واجب نہیں کی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوزم کو پریفر کرتا ہے زیادہ دن کہ آپ کٹ کر اس دنیا کو چھوڑ کر آگے کی دنیا سوچنا شروع کر دیں یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے اِلَّبْتِغَا عَرِضْوَانِ اللَّهِ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کا طریقہ اللہ کی رضا کی تلاش ہونا چاہیے اچھا اللہ اعتراض کیا ہے ان پر اللہ نے جواب دیا اللہ نے کہا چلو جس طریقے پر چلے تھے فَمَا رَعُوْحَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا پھر اس کا حق بھی تو ادا کرتے آشرموں میں جو گند مچا ہے چرچوں میں جو فہاشی مچی وہ پادریوں نے جو ننگا ناچ کیا اور اس طریقے سے جنہوں نے مجرد زندگی کا جینے کا جو ہے نا وہ شوشا چھوڑا ان کی زندگیاں کس طریقے سے تباہ و برباد ہوئیں اللہ نے کہا پھر انہوں نے حق ادا نہیں کیا اچھا اللہ آپ ہم سے تقاضہ کیا کرتے ہیں آپ خود جواب دیجئے اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اس کا جواب دیا اللہ نے کہا اللہزین امکنناہم فی الارضی کہ دیکھو میں تو تقاضہ یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں دنیا کے اندر تمکنت دی حکومت دی پاور دی یہ ہے قرآن جو اس زندگی کی بات کرتا ہے صرف آخرت کی زندگی کی بات نہیں کرتا اگر قرآن صرف آخرت کی زندگی کی بات کرتا اس دنیا کی بات نہ کرتا ہوتا تو کبھی اللہ تعالی یہ نہ کہتے کہ ہم اگر تمہیں اس سرزمین پر حکومت عطا کریں تو تم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے دھرم کی ستھاپنا کرنی ہے نیائے کی ستھاپنا کرنی ہے اور پھر یلو ہائلائٹ کیا ہے یہاں پر سوشل نکتہ ہے پہلے نکتہ ہے پولیٹیکل دوسرا نکتہ ہے سوشل کا یہ دلیسٹ ایک مسلمان کسی سوسائٹی کے اندر کر سکتا ہے لہذا یہاں سے ایک پولیٹیکل سسٹم کی وجہ جنم لیتا ہے اور ایک سوشل سسٹم جنم لیتا ہے میں حدیث کی طرف جانا نہیں چاہ رہا اس لئے میں نکتہ نہیں بیان کروں گا مگر یہاں وَآمَرُوا بِالْمَارُوفِ وَنَهُوَنِ الْمُنْكَرِ سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ کوئی برائی کبھی کوئی بندہ دیکھتا ہے اس کو کس کس طرحاں وہ روک سکتا ہے اور کیسے کیسے اس کو روکنے کا حقم آپ سب جانتے ہیں کیونکہ میرا اصول اور میرا موضوع مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بغبت گیتہ ورسس قرآن میں احادیث کو پیش کروں وَالِلَّهِ آقِبَتُ الْأُمُورِ ہاں ٹھیک ہے دنیا تمہارے پاس ہوگی تم اس کو شریعت کے مطابق چلاوگے ہاں جب میرے پاس پلٹ کر آوگے تو باقی فیصلے میں کروں گا اللہ نے کہا اس طلافات تمہارے میں حل کروں گا اب اگلا دیکھیں اللہ نے سفت بیان کی ہے اس زندگی کے اندر پاور حاصل کرنے والے لوگوں کے اوپر سفت بیان کی ہے تو چپٹر ٹوئنٹی ون کی ورس ون زیرو فائف دیکھیں آپ وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرَّ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اگر قرآن اس دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں اس دنیا پر جو لوگ حکومت کریں گے وہ میرے نیک بندے ہونے چاہیے یہ میں نے حکم لکھا تھا یہاں سے کئی لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے کہ شاید اللہ نے یہاں پر قانون ذکر یعنی ایک جیندرک قانون ذکر کیا ہے کہ شاید نیچرل قانون یہ ہے یہ نیچرل قانون نہیں اللہ نے ذکر کیا یاد رکھیں جب بھی کسی سرعی کتاب میں جیسے زبور طورات انجیل اور قرآن وہاں کتبنا کا ذکر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاؤ ہے کتاب یکتوب عربی زبان میں کتاب لاؤ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی لیے پیپل آف بک بھی بولتے ہیں اور پیپل آف لاؤ بھی بولتے ہیں یعنی اہلو الكتاب کو یعنی کتاب کا مطلب ہے لاؤ قانون یہ بھی بولتے ہیں تو یہاں استعمال ہوا ہے ہم نے واجب کر دیا تھا لکھ دیا تھا قانون زبور میں نصیحت کے بعد کہ بھئی جو لوگ حکومت کریں گے ان کا صاف سترہ پاک ہونا بڑا ضروری ہے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں تو قرآن کے اندر قطب ہے یکتوب وہ بڑی جگہ پر استعمال ہوا ہے قطبہ علیکم الکتال ٹھیک ہے قطبہ علیکم السیام یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے قانون کوئی یاد رکھنا چاہیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب امریکہ حکومت کر رہا ہے تو وہ سارے کے سارے نیک ہیں یا رشیہ حکومت کر رہا ہے یا چائنا حکومت کر رہا ہے یا اس وقت کوئی بھی کفار حکومت کر رہے ہیں تو وہ نیک ہیں صالح ہیں تو اس اصول کے تحت ہے سب کو ہم نیک مانیں گے نہیں یہ غلط فہمی ہے قرآن نے کہا ہے اصولاً ان لوگوں کو آنا چاہیے جو صالح ہوں پاک باز ہوں عدل انصاف کا تقاضی کرتے ہوں یہ تو سارے ظالم اور جبر بیٹھے ہیں ان کی کیٹیگری قرآن کے اندر مترفین کے طور پر آتی ہے قرآن میں ایک term use ہوئی ہے المترفین کبھی موقع ملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسلاموفوب کی منجی ٹھوکنے کے بعد ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ تو میں المترفین کے اوپر پورا پروگرام کروں گا بتوفیق اللہ بإذن اللہ انشاءاللہ تو المترفین ایک بہت heavy subject ہے قرآن کا جس کو سمجھنا چاہیے جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں وہ تاغوت اور المترفین کے ہاتھ میں ہیں جس وجہ سے صالحین اس زمین کے اوپر وراثت اور تمکنت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اس کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے کبھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آسکے تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم کبھی موقع ملے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں یا آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن اس زندگی کے بارے میں آپ کو socially اور politically active ہونے کے لحاظ سے یہ جو ایچ مسلم نے اعتراض اٹھا ہے کہ قرآن کا آفٹر لائف فوکس ہے یہ لائف نہیں ہے تو میں ٹرم ٹھیک کروا دوں قرآن کے نزدیک آفٹر لائف سے زیادہ the real life subject ہے آفٹر لائف سے زیادہ قرآن کے نزدیک حقیقی زندگی ہی آخرت کی اور وہ نربھر ہے depend کرتی ہے اس زندگی کے اندر this life پر لہذا the real life قرآن جس کو کہتا ہے وہ کس کانٹیکس میں کہتا ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے دوسری چیز جس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے نزدیک اگر کوئی بندہ real life کو چھوڑ کر temporary اور fake life کی طرف جائے گا تو obviously وہ نقصان اٹھائے گا میں نے کہا آپ کو پتا ہے بھگبت گیتا ہم نہیں کہہ رہے بھگبت گیتا کہہ رہی ہے دھک تھا دھک تھا لائیم شاشواتم بھئی میں نہیں کہہ رہا چھوڑ کرشنا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی دکھ والی بھی ہے اور temporary بھی ہے اس لیے اس سے بچ جاؤ پیڑا والی ہے روک والی ہے چھوڑ کرشنا کہہ رہے ہیں تو real life چھوڑ کرشنا کے نزدیک بھی آخرت کی زندگی ہے جیتا کے نزدیک اب بڑھتے ہیں جی قرآن کے نزدیک اصل زندگی کونسی ہے اور وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کیوں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں رہا تو تیرہ کی چھبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَارِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اس میں خوش ہوتے ہیں اب یہ ہے وہ مسئلہ کہ اس جیون کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا یہاں فرق ہے ایک ہے خوش و حواس کے اندر دنیا کی زندگی گزارنا ایک ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر غرق ہو جانا تو وَفَارِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا وہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے خوش ہو جاتے ہیں اللہ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع اس حقیر دنیا کی زندگی کی اوقات آخرت کے مقابلے میں دو ٹکے کی بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی اوقات دو ٹکے کی نہیں ہے بتاؤ بھلا اس میں جھوٹ ہے تمہارے سامنے لوجیکل دلائل ہیں لوجیکل دلائل ہیں کہ مقابلہ کروا دتے ہیں آخرت کی زندگی کا اور دنیا کی زندگی کا جو ہما دنریٹیو ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک ٹکے کی حیثیت نہیں بچتی یار یا ایوہن ناسو چلو اس کی مثال دیں دنیا میں ان لوگوں کو کہیں نا پرائیوٹ نوکری چاہیے ڈیڑھ لاک کی یا گورنمنٹ جوب چاہیے پچاس ہزار کی مجھے نیچے لکھ کے بتاؤ کون کرے گا گورنمنٹ جوب کرے گا پرائیوٹ جوب کرے گا ڈیڑھ لاک کی یا گورنمنٹ جوب پچاس ہزار کی کریں گے نیچے لکھو ذرا تو ان کو تھوڑی لوجیکل مثال بھی دیتے ہیں گورنمنٹ کی کریں گے پچاس ہزار والی یا پرائیوٹ کریں گے ڈیڑھ لاکھ والی زیادہ ہاں جی گورنمنٹ والی ہاں گورنمنٹ جاپ کریں گے ابھی کیوں بھائیو اس کے بینیفٹس لائف ٹائم ہیں اس کے بینیفٹس لائف ٹائم ہیں ہاں پینشن مل سکتی ہے میڈیکل ہوتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے رہنے کے لئے جگہ مل جائے سو چیزیں سٹیبل ہے سٹیبل جوب ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بزنس بزنس آپشن نہیں تھا بھائی میرے اچھا آگے بڑھتے ہیں سٹی فائیو کی فائیو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نقشہ رکھنے لگے ہیں اس چیز کا کہ کیوں یہ دھوکے کی زندگی ہے اور اصل زندگی اس کی طرف آپ نے پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس او اے انسان اللہ کا وعدہ سچ ہے تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دھندلا نہ دے بھلا نہ دے اور ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی میں جب تم پھس جاؤ کہ شاید مجھے موت ہی نہیں کبھی آنی یا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا یہ چیز تمہیں اتنا دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ ہی بھول جاؤ یہ دو نکتے ہیں یہ آیت بسیکلی انسان کی دو مانسک سٹیجز کو ڈسکرائب کر رہی ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں چاہے دھارمک ہوں یا چاہے ادھارمی یعنی ادھارم اس سینس کے اندر ہے کہ ریلیجس اور نون ریلیجس پیپل یعنی ہیسٹ اور ایتھیسٹ ادھارم وہ پاپ پالانے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں اس کی رنگینی اور اس کی چمک چمک دیکھ کر کھو جاتے ہیں proحیم چکم ٹھے گھو ڌا ڈا ژا ڈا ڈا ڈا